بسم اللہ الرحمن الرحیم جشنی آزادی کے حوالے سے سپیشل پرگرام میں آپ لوگوں کو خوش آمدین کہنا ساؤں گا اور سب سے پہلے میری جانب سامنالی فورن ڈیوز کی پوری ٹیم کی جانب سے اہلے بطن کو جشنی آزادی بہت بہت مبارک ہو اور امید ہے کہ آپ لوگ جشنی آزادی جو ہے وہ بہت ہی نہایتی پر جوش طریقے سے بنا رہے ہیں اور ہم کیوں نہ بنائیں جشنی آزادی ہمارا حق ہے اور بالکل ناظرین اگرامی اگرز کا مہینہ شروع ہوتے ہی پاکستان میں محب البتنی کا جذبہ جو ہے وہ عروج بولتا ہے جب ہم بطن عزیز کو ہماری ضرورت پڑھتی ہے تو ہم مختلف شکلوں میں اپنے بطن عزیز کی خدمت کے لئے حاضر ہو جاتے ہیں اگر بطن عزیز کو سرحدوں پر ہماری ضرورت ہے تو ہم اپنے جسم پر وردی تانے جو ہیں فوجی کی شکل لے کر ہم اپنے بطن عزیز کی خدمت کے لئے حاضر ہو جاتے ہیں اگر بطن عزیز کو ہماری تک کے شروعوں میں ضرورت ہے تو ہم سفید کوٹ پینڈ کے ڈاکٹرز کی صورت میں وہ اپنے بطن عزیز کی خدمت کے لئے حاضر ہو جاتے ہیں ہاں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے ہمارے اس ملک پر ملک پر پاکستان پر تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے تمام طرف سال جائے ہیں اپنے بطن عزیز کی خدمت کے لئے مصروف ہو جاتے ہیں ہم میں کوئی فرقہ اس وقت نہیں رہتا ہم میں کوئی ذات پاک نسل قوم رنگ کا فرق نہیں رہتا ہم صرف ایک متحد پاکستانی ہو جاتے ہیں اور ہمارا مقصد صرف اپنے بطن عزیز کی خدمت ہوتا ہے جیسا کہ نظری نکل ہم ابھی آپ جانتے ہیں کہ چود آگرز کو ہم انتہائی بڑھوش طریقے سے پاکستان کی جشنی آزادی منائے گئے اور وزیراعظم پاکستان کے حکم کے مطابق 15 آگرز کو جو ہے ویوم سیاہ بھی منائے چاہے گا کشمیلیوں سے اظہار یا اگزہرتی کے لئے ہماری ملک پاکستان کی جو تمام تر قوم ہے اور تمام ملک پاکستان کے مشندے ہیں وہ متحد ہو چکے ہیں ہم میں کوئی سیاسی فرق نہیں ہے بلکہ اس پرگرام کے توسط سے جو پورے دنیا کو پیغام دینا سامنگا کہ جب کشمیل کی بات آئے تو ہمارے میں کوئی سیاسی فرق نہیں ہے ہم میں کوئی رن، نسل، مذہب کا کوئی فرق نہیں ہے ہم صرف ایک پاکستانی ہیں اور ہمارا مقصد ہے وہ کشمیل کی آزادی ہے آؤ اگزن سے میں پاکستان کے حوالے سے اتنا زمین نگرامی بات چیز دینا سامنگا اور کچھ ایسی حقائق آپ لوگوں کو آج کی اس پرگرام سے بتانا سامنگا ٹیلویزن پر آپ دوسرے پرگرام پر دیکھ رہی ہوں گے لیکن مقصد صرف آپ لوگوں کو آج کے دن جو ہے وہ چودہ اگز کی یاد کو تعدہ کروانا ہے اور اس بات کا احساس دلانا ہے کہ چودہ اگز ہمارے لیے نہیں ہوئے ہمیں ناظرین نگرامی ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے ہم نے اپنے اباؤ اجداد سے سنا ہے ہم نے اپنے استادوں سے سنا ہے کہ ملک پاکستان کو کلم کی نوک سے قائد اعظم محمد علی جنہ نے حاصل کیا تھا ناظرین نگرامی پہلے ایک قائدہ تھا محمد علی جنہ کا مختصر تعرف بھی کروا ہوں گا آپ لوگوں کو دیکھیں ناظرین نگرامی مجھے اس میں تھوڑا سا تعداد آتا ہے اس بات میں تھوڑا سا فرق آتا ہے کہ جب پاکستان کی آزادی کا حکم ہو گیا ریڈیو پاکستان پر اعلان ہو گیا کہ پاکستان جو ہے وہ مارچ در وجود بنیاد چکا ہے اس کے بعد انڈیا سے ٹریننگ آتی تھی جو لاہور کے جانب آتی تھی اور اس میں ناظرین نگرامی زندہ لوگوں کم اور لا شیئر زیادہ اور بھی تھی اگر میں یہ کہوں کہ لاکھوں لوگوں کے خون پر وہ پاکستان کو بنایا گیا ہے ہاں یہ کہنا درست ہوگا کہ کلم سے پاکستان کو حاصل ضرور کیا گیا ہے لیکن اس کلم کی جو سیاہی تھی اس میں ہمارے اباؤ اصطاعت کا خون تھا ان شہیدوں کا خون تھا ان لاکھوں مسلمانوں کی شہادت کا خون تھا جنہوں نے اس مطن عزید کے لئے قربانیت دی ہیں ہمارا سلام ہے آج کے اس پروگرام میں ان تمام شہیدوں کو اپنی ماں کو اپنی بہنوں کو ہمارے نوجوانوں کو ہمارے اباؤ اجداد کو جنہوں نے ہم لوگوں کے لئے جو اس ملک کی خاطر جو وہ قربانیت دی ہیں ناظرین اقرامی قائدی آزم محمد علی جناہ انتہائی قابل انسان تھے اور جنہوں نے علامہ اقبال محمد علی جناہ کا خواب جو ہے وہ سچ کر دکھایا علامہ محمد اقبال نے خواب دیکھا مسلمانوں کے لئے پاکستان کی تعمیر کا اور قائدی آزم محمد علی جناہ نے اس خواب کو اس خواب کی تعبیر کو جو ہے وہ سچ کر دکھایا ناظرین اقرامی قائدی آزم محمد علی جناہ انتہائی قابل شخص سے اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص سے کرننبرک سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور ناظرین اقرامی آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ اس وقت قائدی آزم محمد علی جناہ کی تنخواہ جو ہے وہ پندہ سو روپے تھی یعنی کہ آج کی جو ہے وہ آج کی اگر ہم تنخواہ کے ساتھ اس کا کمپائنزن کریں تو شاید لاکھوں میں وہ تنخواہ بنتی ہے کہ اس وقت قائدی آزم محمد علی جناہ پاکستان کو مرز وجود میں آنے سے پہلے جو ہے وہ حاصل کر رہتے تو ناظرین اقرامی قائدی آزم محمد علی جناہ کو جو ہے وہ پیسے کی کوئی لالش نہیں تھی کوئی فکر نہیں تھی قائدی آزم محمد علی جناہ کا صرف ایک خواب تھا وہ خواب کیا تھا کہ پاکستان کی تعمیر ناظرین اقرامی قائدی آزم محمد علی جناہ نے ان تمام چیزوں کو پیچھے رکھتے ہوئے ملک پاکستان کا خواب کو سچ کر دکھانے کے لیے انترک محنت کی دنورات محنت کی اور کسی بھی قربانی سے زہب انہوں نے گریز نہ کیا انہوں نے مسلمانوں کو متحد کیا اور ٹوکومی نظریہ کی بنیاد پر انہیں اس چیز کو سمجھایا اور انگریزوں کو یہ بات سمجھایا کہ ہم ہندووں سے رنگ مرسل نسل مذہب اور ناموں کے لحاظ سے مختلف قوم ہیں ہمارے نام ہندووں سے الگ ہے ہمارا مذہب الگ ہے ہمارا رہن سہن ہمارا کھانا پینہ ہماری بات چیز کا طریقہ وہ بہت الگ ہے ہم کسی بھی طریقے سے ہندووں کے ساتھ نہیں مل سکتے اس لیے مسلمان وہ کسی تعداد میں برے سبیر میں موجود ہیں اور مسلمانوں کو وہ الگ ملک کی ضرورت ہے ناظرین اقرامی قائدہ عالم محمد علی جناہ کے علاوہ شاید کوئی اور شخص ہوتا اس مشن میں کامیاب نہ ہوتا اس مشن میں کہا گیا تھا محمد علی جناہ کے ساتھ بہت سے قابل لوگ شامل تھے جس میں مولانا فضل الرحمان، لیاقت علی خان، سرسید احمد خان جنہوں نے تحریکیں صلاح علامہ اقبال اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ شامل تھے یہ سہرے فیرست لوگ ہیں بہت سے لوگ شامل تھے بہت قابل قابل لوگ شامل تھے جنہوں نے پاکستان کے سنگے دنیا ذرکے جنہوں نے دنیا کا نقشہ پیچھ گئے وہ پاکستان کو قردہ کیا بات ہو رہی تھی کہ پاکستان بہت سے لوگوں کی قربانیوں کا نتیزہ ہے آج اس ملک کو پھر ہماری ضرورت ہے اس ملک کی ترکی کے لیے اس ملک کی خوشحالی کے لیے ہر فرد کو فردن فردن جو ہے وہ اپنی کوششوں کو گروئے گاڑنا نہ چاہیے ہم جس بھی شعبے میں موجود ہیں ناظرین اکرامی ہمیں اس ملک پاکستان کی مدار کے لیے اس ملک پاکستان کی خوشحالی کے لیے اس شعبے میں رہتے ہوئے دیانداری کے ساتھ پاکستان کی ترکی کے لیے کام کرنا چاہیے ہمیں پاکستان کے ٹیکسس کو ادا کرنا چاہیے تاکہ ہمارے ملک اچھے طریقے سے چل سکے ہمیں بلونی قرضوں سے نجات مل سکے اور اس کے علاوہ ٹیکسس کے علاوہ بھی جو کام ہمارے ملک پاکستان کے حق میں پہتا ہے رہا خیال ہے کہ ہمیں وہ تمام کام کرنے چاہیے اور بالکل ناظرین اکرامی چولاگرس ہے آپ اپنے گھروں میں جھنڈا بھی لگائیں عید کا سما بھی ہے اور بالکل اس ہفتے جو ہے وہ تین خطبات بھی ہونے والے ہیں ناظرین اکرامی ایک خطبہ تو آزائے گا چما کے اور ایک آزائے گا عید کا خطبہ جو ہے وہ آزائے گا تو ناظرین اکرامی اللہ تعالی کی بہت رحمتیں ہیں اور برکتیں ہیں اس چولہ آگز پر اور انشاءاللہ جو ہے وہ کشمیر کے لیے بھی ہم کوئی نہ کوئی اچھا کام بھی کریں گے کشمیر کے لیے بھی اور کیونکہ ابھی بہت سی تحریکیں جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہیں اور ہمارے ملک پاکستان کے وزیراعظم اور دوسری تمام زیاسی اور سوانسی جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو چکی ہیں سوشل میڈیا پر ایک بہت کمپینگ چل رہے گا بہت اچھی خاصی کمپینگ چل رہے گا اور ہر پاکستانی جو ہے وہ کشمیر سے اظہار ایک جاتی کا اظہار کر رہا ہے اور امید ہے مجھے کہ انشاءاللہ کشمیر کے لیے سے کوئی مناسب الاستفال ضرور نکلے گا اور بلکل کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان زندہ بعد اور یہ ناری وہ صدا بہار ٹھان رہے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ایک جوش پیدا ہوتا ہے ایک اومن پیدا ہوتی ہے اور ناظرین نگرہ میں بات ہو رہی تھی کہ اس چودہ آگست پہ آپ جھنٹا بھی لگائیے لیکن ابھی اس ملک پاکستان کو آپ کے چودہ آگست پہ ایک ادت پودے کی بھی ضرورت ہے میں یہی کہنا چاہم آج اس پرگرام کے جشنی آدادی اس پرگرام کے توسط سے ایک سب سرنکاز ہے وہ پودا بھی لگانا چاہیے اور صرف پودا ہی نہیں لگانا چاہیے بلکہ اس کی دیکھ بال بھی کٹنس آئیے آپ لوگوں کو ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں اس وقت ہم گلوبل وارمین کا شکار ہیں ہمارا ملک جو ہے اس میں درختوں کی کٹائی جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوئی ہے لیکن لگائے گئے پودے جو ہیں وہ سینکڑوں میں بھی نہیں ہیں ہزاروں میں بھی نہیں ہیں اس وقت اس زمین کو جو ہے وہ پودوں کی ضرورت ہے جھنڈیاں لگائیے جھنڈا لگائیے ملک پاکستان سے محبت کا ادھار ہے جس بھی طریقے سے آپ کریں گے قبول ہوگا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ سے آپ اپنے پودے بھی لگائیں اور اس کی دیکھ بال کریں ہم اتنے کروڑوں لوگ ہیں اگر ہم اپنے پودے بھی لگائیں گے میرا فیال ہے کہ پاکستان اس چودہ دس پر ہر اپرہ ہو جائے گا تو اس پرگرام کے توسط سے میرا یہ پیغام ہے آپ لوگوں کو کہ پودے بھی لگائیں تاکہ ملک پاکستان کی جو آب و ہوا ہے وہ مطدل رہ سکے اور اسی امید کے ساتھ پرگرام کے اختتام پر اجازت چاہوں گا کہ آپ اپنے خیر صاحب خیار رکھے گا چودہ اگرس جشنیں ادا دیں آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو اور بلکل عید الانسر بھی ہے میڈی چانیشو نائی فورن نیوز کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو عید کی بہت بہت خوشی ہے مبارک ہو اپنا ٹھر صاحب خیار رکھے گا پاکستان زندہ باد کشمیر بنے گا پاکستان اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ